حضور کی صیرت پر جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ کی ذلفوں کی تعریف آپ کی رانکھوں کی تعریف یہ حفیث تائیب صاحب کی جو میں نے ناک سنی ہے وہ بڑی پاکیز عناس تھی بہت اندہ ناک جس میں کوئی غلوب نہیں ہے کوئی عقیدت اپنی جگہ محبت اپنی جگہ غلوب نہیں لا تغلوفی دینے کو یہ غلوب دین ہی تتہامہ جس نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دی اور جو میں نے آپ سرس کیا میرا گمانی یہ ہے کہ ہندووں نے عبراہی کو خدا بنا لیا برحمہ بنا لیا ہندووں کی ایک نسل نے سب نہیں لوگ تو بہرحال اس غلوب سے بچتے ہوئے حسن یوسف نمی عیسیٰ ید بیندار داری آنکہ حوبہ عمدارہ تو تنہا داری بڑا پیارا شیر ہے اے نبی آپ کو اللہ نے حضرت یوسف بلہ حسن آتا کیا اور حضرت عیسیٰ پھوک ماننے سے جو نتیزہ نکلتا تھا اور ید بیندار حضرت موسیٰ والا تمام نبیوں کو اللہ نے جو کمالات دیئے آپ کی ذات مبارکہ میں سارے کمال جمع ٹھیک اب حدیث سنیے تمام انبیاء اور رسولوں نے جو تقریف برداشت کی ہے میں نے تنخواہ وہ سب برداشت کی یہ کوئی بیان کرتا ہے کبھی اس کا ذکر آتا ہے تین سال کی نظر بھندی اور تھاکوں کی وہ انتہا وہ انتہا کچھ کھانے کو نہیں ہے بچے بھی لک رہے ہیں اور سو کے چمرے اُبال کل کا پانی اُنگ میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کھانے کو سری ایئرز تائم میں پتھرا ہوا ہے جس میں اتھجوے لحمی ہوا ہے دامن عوض میں دن نادے مبارک شہید ہوئے ہیں اتنا خون گیا ہے کہ آپ بھی ہوشکر گر گئے ہیں اور خبر اُنگئے کہ آپ کو انتقال ہو گئے ہیں لیکن اس میں اصل بات کیا سی یہ تو بات بات لے آئے گئے ہماری یہ حجت ہے ہی زمت پر اللہ کر سکتا تھا کہ حضور کے پاؤں میں کہاں تک بات چکتا اور انتقلاب آ جاتا ہے اس کو ڈوئیٹ اور وہ محبوبِ رب العالمین سے کوئی چاہے گا کہ اپنے محبوب کے پاؤں میں کاتا چُبھا ہوا دے گئے اور وہ کر سکتا تھا نہیں کیا کیوں نہیں کیا آج تو اللہ کا رسول ہے آئندہ یہ کام اُمت کو کرنا ہے اُمت کے لئے موجنے نہیں آئیں گے رسول کے لئے آ سکتے تھے نہیں آئے تاکہ حجت قائم ہو جائے تمہیں بھوکے نہ نے کہا خوف ہے تو میری بھوک نے تمہیں دیکھئے اگر غزوائے وعات احضاب میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے تھے اور آکر جب کہا حضور اپنے نام ممکن ہوگیا ہمارے لئے کھڑا ہونا مشکل ہے دیکھئے اپنے پتھر باندھ کر اپنے پیٹوں کے ساتھ کس کر اپنے چادروں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے اپنا کرتہ اٹھا کر کھڑا ہے دو پتھر باندے ہوئے یہ سکت اس لئے ہیں کیا بات رہے ہیں مریس رائز زیادہ پیارے تھے درہاں بھوک لگی منہ سلمہ اتر آیا دھوپ لگی تو اوپر سائے باندھ چل رہا ہے باغلوں کا سمدھر راستہ روک رہا ہے پھار دیا اسے ایک ضرم سے پیاس لگی ہے ایک ضرم سے بارہ چشمیں ایک ضرم سے تاکہ ہر قبیلے کا اپنا لہذا لہذا چشم ہو جائے لڑے نہ پانی پہ کہیں پانی پیرے پیلانے پہ جھگڑا اور کہیں گوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا توائلی زندگی بھی یہ ہوتا ہے یہاں نہیں آئے اللہ کی مدد آئی ہے آئی ہے اب بھی آئے گی اللہ کی مدد کے درماتہ بند نہیں ہے but you have to quarry by for that اللہ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے یہ واقع ہے does he really mean business do they really mean business وہ قومانیہ دینے کو تیار ہے امتحانات مزید گزرنے کو تیار ہے تب پھر اللہ کی مدد تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب وقت سخت ہوا قوہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھ بھی پکار اٹھے مدہ نسل اللہ تب کہا ہی اب اللہ کی نصد آیا چاہتی ہے تو نصد تو آئے گی لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہونا ہوگا سختیاں چھیلنے کے لیے مشکلات برداشت کرنے کے لیے اپنا تن مندھن دینے کے لیے جانے دینے کے لیے سیکروں صحابہ کی جانے گئی ہیں ایک صحابی کی جان کے سیمت ہمارے لکھوں لوگوں کی جانوں کی سیمت سے بڑھ کرے یہ کام ہوگا لیکن میں اب آپ سے ارس کر رہا ہوں حجت قائم کی گئی پوری نو انسانی پر دیکھو یہ ندام ہم نے قائم کر دیا تھا اور یہ ہسٹوریکل لی رہا ہے یہ کہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں یہ کوئی پھر یہ ٹیلز نہیں ہیں اس سے دیسنٹ پاسٹ فورٹین ہڈنٹ ہیئر سے وہ اور ایک ایک شیل پوری طرح رکھی ہوئی منظمت کنٹرول میں ریکارڈ میں اور ایک حجت امت پر قائم کی اس مشن کی تکمیل اب تمہارے ذمہ ہے میرے ہاتھوں اللہ نے جزیرہ دمائے عرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا میں نے تم تک پران کی دعوت پہنچا دی my mission in a way has been accomplished تمہاری حد سکت اور جزیرہ دمائے عرب کی حد سکت بقیہ مشن میں تمہارے حمالے کر رہا ہوں it's now your duty وہ بھاری بول جو میرے کندے پر آیا کہا سنوٹی علیہ کا قولت سکیلا آج تم پر متخل ہو گیا آیا اب جو کام کرنا ہے میں افسر کر دوں یہ کام کیسے ہوگا ویسے تو میں نے اس پر کتاب دی چھوئی ہے منحجین طلاب النبی میں ان دو اتواروں میں اس کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا سب سے مشکل کام سب سے مشکل کام سب سے مشکل کام ایک جماعت پر بنایا جوش میں آ کر لوگ گوریاں کھا لیتے ہیں سینہ شہنٹ پر کھوڑ کر جوش میں لیکن مسلسل محنت مسلسل محنت مسلسل محنت اس میں گھلنا اس کے لیے تک آ دے ہو حضور discipline discipline نظم کی پابندی سموکات دو سب سے مشکل کام جماعت پر بنایا ہے جماعت بنے گی تو وہ جہاد کرے گی ہمیں یہ ہے یا تو جہاد کے اوپر جاتے سیدھے جاؤ گی مس تیس دن کی ترے دی ہے لے لو جا کر اور جا کر جو ہے لیکن یہ کلاسین کو نکل جاؤ چاہے وہ کشویر میں چڑے جاؤ چاہے آپ غالی ساں یہ بھی نہیں اس جہاد کے لیے جماعت حضور نے بڑھائی تھی بارہ برس میں وہ کیسے بنائی تھی اگلے اتوار کا میرا اصل موضوعی یہ ہے اور پھر لاس جو ہے وہ تصادم جب ہوا ہے پھر اس تصادم کے براہی چاہتے اس کی بین سفیتس چاہتے اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی ونکم و لسان المسلمین و المسلمان